دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں پوری دنیا میں جتنی بھی حکومت ہیں وہ ساری حکومت ہیں اپنی پبلک کی ترقی کے لیے ان کے وقاس کے لیے ان کی پرگتی کے لیے الگ الگ ادارے بنا کر بہت بہترین کام کر رہی ہیں ہر ایک کا یونین ہے پہلے رکشہ چلانے والوں کا بھی یونین ہے اوٹو رکشہ چلانے والوں کا بھی یونین ہے ان کی بھی باتیں سننے والے بہت بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ نعرہ تو بہترین دے دیا جائے جوان اور جائے کسان کا لیکن جائے جوان پر بھی فقط دس چکا کام ہوا ہے ان کی ترقی کے لیے فقط دس پرسنٹ کام ہوا ہے نعرہ تو بھی کام جائے جوان کے اوپر نہیں ہوا افسوس کی بات ہے یہ اور جائے کسان اس کے اوپر تو کوئی کام ہوا ہی نہیں کوئی ایک کام نہیں ہوا اگر پوری دنیا کی حکومت ہے جہاں پر کسانوں کی ہمائن اور کسانوں کی ہمدردی کسانوں کی ترقی کسانوں کی بہبودی کے لیے اگر کام کرنا چاہتی ہے تو کچھ ہم سے ہمارے سجاؤں ہیں اور وہ سجاؤں میں جو دے رہا ہوں وہ سجاؤں کے بر اگر عمل ہو جائے تو کھیتی بہت ہوگی کسان کوئی تقریب میں نہیں آئے گا ابھی تاجب کے بات یہ ہے کہ ہمارے کسان اپنا آناج نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں ان کے پاس کوئی شیڑ نہیں ہوتا اچانک کبھی ماریش آ جائے وہ سب کسانوں کا آناج بگر جاتا ہے یہ کیا ہے یہ جنگل راج نہیں ہے تو اور کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر پانچ کلومیٹر کے اندر ایک شیڑ بنایا جائے کسانوں کے لیے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں ایک سواری کا بھی بندوں پس کیا جائے پریوہن کا بندوں پس کیا جائے کہ اگر کبھی آنجی تفان کی آقا ہی دے دی تو فوراً جس کا جس کا سامان بات پڑھا ہوا ہے کھلے میں وہ سارے کے سارے لوگ لوگوں کا آناج اور لوگوں کا دھان جو بھی ہے جو بھی کھے تو پجھے وہ لوگوں کی کسانوں کی ساری مہنت کے پر پانی پھر گیا بہت اچھے اچھے کام بھی ہے لیکن کسانوں کے معاملے میں ہر پانچ کلومیٹر کے اندر اگر ایک بند بنا دیا جائے اور وہ بند کے اندر پانی جمع ہو اس پر جانا آگے جاوے اس طرح کے سے پورے بھارت کے اندر خالی ایک بند بنا کر یا چار پانچ بند بنا کر یا آٹھ دن بند بنا کر چھوٹے چھوٹے کسانوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا پورے بھارت کی درسی کے اندر ہر پانچ کلومیٹر کے اندر ایک بند ہونا چاہیے کہ وہاں پہ پانی جمع ہو اور وہاں کے لوگ اس پانی کو استعمال کریں وہاں کے کسانوں کو استعمال کریں وہاں کے پرندے چڑندے وہ پانی کو استعمال کریں جنگلوں میں کھانے کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا شہروں کے لیے ہرنوں کے لیے پانی نہیں ہوتا یہ سارے کے سارے جانور بیچارے پیاسے مرتے ہیں اور شہر کی پسچوں کے طرف جاتے ہیں وہاں پہ ان کو کچھے کھا جاتے ہیں اگر ہر پانچ کلومیٹر کے اوپر بھارت کی دردی میں ایک بند بنا دیا جائے تو سارے پسیوں کو پکشیوں کو اتمنان مل جائے گا سکون مل جائے گا ان کی زندگیاں بچے جائے گی اور کسانوں کو بہت بڑی رہت ہو جائے گی دو بات پہنے بعد کیا تھی کہ ہر پانچ کلومیٹر کے دیگے اندر ایک شہر بنا دیا جائے اور شہر بھی ایسا بنا دیا جائے کہ اس کے اوپر سولر سسٹم پھٹ گیا جائے تاکہ وہ سولر سسٹم اس طرح پھٹو کہ اس کو بندر آکے توان نہ دے وانا سولر سسٹموں کو بہت سے سولر سسٹموں کو بندر انہیں دفع کر دیا خراب کر دیا میرے پاس ایسے فریادے آتی تھی جب میں کچھ رات لیگل سرویس وہ سولر سوٹی کے اندر رفنالا بیٹھا کر دیا تھا شاہی باگ جب وہاں پہ میرے پاس تین فریادے آئی تھی اس طریقے سے کہ بندر جنگل والے بندر کو قبضہ نہیں کرتے اور ہمارے سولر سسٹم سارا کا سارا بندر نے بکار دیا تو جو ہر پانچ کلومیٹر کے اندر جو شیڑ بٹھایا جائے وہ شیڑ کے اوپر ہم کو فٹ کرنا ہے سولر سسٹم تاکہ نیچے وہاں پہ لائج بھی مل جاوے پنکھے بھی مل جاوے وہاں پہ جنگل کے اندر کھان سے بدلی پہنچا ہوگے آپ ہمیشہ تو شیڑ کے بار اور انرد محفوظ رہے گا میں میرے گھر کے قریب ایف سی آئی جو پورے ہمارے اخدابہ دسٹرک کا انرد وہاں پہ آکے ریل میں چھوٹرتا تھا کالی گام میں آج بھی ہوتا موجود ہوگا شہر وہ بہت مشکل سے بنایا تھا اس وقت مراجی دیسائی جی نے یہ منجور کیا تھا اور یہ بنوائیا تھا اور اس کے اندر بھی وہاں پہ شیر ہوتے نہیں تھے اور باہر سامن پڑھا رہی تھا تھا وہ آنات برباد ہوتا تھا ایشیا کا سب سے بڑا یار سامر مطی میں تھا پورے ایشیا کا سب سے بڑا ریلوے کا یار سامر مطی میں تھا وہاں پر بھی بہت سارا آنات بگردتا ہے میں نے دیکھا ہے اس لیے یہ سب جو آنات بگردتا ہے چوہے اس کو برباد کرتے ہیں یہ دنگل راج نہیں حضور کیا ہے اس لیے بہتر یہ کہ ہر ہر پانچ کلومیٹر کے اندر ایک جو بنا دیا جاوے شیر تاکہ اور اس شیر کے لیے دو یا تین ٹرک رکھ دیے جاؤں ہیں اور وہ تعلق آفیقہ جاتی کاری اس کا نظر کرے اور پانچائدوں سے بالکل کونٹیکٹ میں دے ہوئے اور وہ سارے کا سارا آنات اٹھا کرتے ہوئے اور پانچ پانچ کلومیٹر کے اندر ایک ایک بند بنا دیا جاوے یہ سب پہ اچھی بات ہوگی اور تیسری بات سب سے بڑی ہی ہے کہ خیرون پچھلے کئی سالوں سے جب سے گو دن کو کھانا کھلانا بند کر دیا بھارت واسیوں کے لیے یعنی بھارت کے واسی بھارت کی گائے نہیں کھا سکتے میدیشی بھارت کی گائے کھاتے ہیں اور بھارت سرکار خود بیجواتی ہیں اس لیے وہ خیرون وہ کسان جن کے پاس گائے بھوری ہو گئی بیل بھورا ہو گیا ان کے پاس ان کے ماباپ کو پالنے کے لیے ان کے ماباپ کے دعویدار کو کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس غریب کسان کے پاس وہ یہ گائے کو اور یہ بہر لوگوں کیسے کھلائے گا اس کا پالن پوسن کیسے کرے گا یہ جنگبل راج دید اور کیا ہے پیسے وہ بیج دیا کرتے تھے پیسے آ جایا کرتے تھے اور اس کا ماس یہ لوگوں کے پیٹ میں چلا جایا کرتا تھا لیکن دھرم کے نام پر اس کو بند کر دھوا دیا نو پروبلم بند کر دھوا دو لیکن یہ گائے اور گو دھن جتنے بھی ہیں بیسوں کا پروبلم نہیں ہے پروبل میں تو فقط گائے کا اور بیل کا ہے آپ کو کسانوں کے ساتھ میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کرنے ہوں گی اور وہ میٹنگ کے اندر آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا کہ جس کسان کے پاس بھی دو گائے تین گائے چار گائے دو گائے کے لئے ادھا کام نہیں کر سکتے کہ ان کے جانوروں کا کہ بھئی ہم ان کا جانور یہ بھاو سے خجیدیں گے اور جب جانور خجید لیا جائے گا اس کے بعد میں اس لوگاو شالا نہ بیٹھو اور گو شالا یعنی کیا گو شالا کا مطلب کوئی بھارتی دانتا ہی نہیں گو شالا کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے نام پر سال ہو رہانے والے سال ہو رہانے والے گائےوں کے نام پر اور اب میں سب کو ڈھات مات گو شالا کے نام پر ہو رہا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ گو شالا اگر ہم اس کے درب نہیں دیکھیں گے اگر اس کو برابر انتدام کروانا ہے تو ہر گو شالا کو تابع کرو تعلقہ بھکا جاتی کاری تعلقہ بھکا جاتی کاری ہر ہفتے میں جا کر یا ہر مہینے میں جا کر وہ گو شالا کو دیکھیں کتنی گائے آئی تھی پہلے وزن کیا تھا اس کا ابھی وزن کیا ہے اس کا میں نے دیکھا ہے گیتا رامیہ میری بہن بنیوی تھی اور بہت ہمارے فیملی ریلیشنوں کے تھی گیتا رامیہ سے ایک زمانے میں انہوں نے مجھے جو باتیں بتائی تھی کہ گو شالا میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ مجھے خبر ہے نمک کا پانی بھلا بھلا کر گائےوں کو مار دیا جاتا ہے بہلوں کو مار دیا جاتا ہے اور بازوں بار ابھی چارہ وہاں پہ پہنچا نہیں ہے بازوں بار بیش دیا جاتا ہے یہ مجھے بتایا تھا گیتا رامیہ جی نے لیکن ابھی بھی اگر آپ چاہتے ہیں حکومت اگر چاہتی ہے تو بہت بہترین کام ہو سکتا ہے کہ ہر تعلق آپ دکھا ستھی کاری اور اس کے پاس ایک کمیٹی بنایا جائے اس میں مسلمان بھی ہو جائن بھی ہو پبلک کے لو انڈو بھی ہو بھرامن بھی ہو سبوں اور ان کی کمیٹی بھی ساتھ میں جائے وہاں بھے اور گو سالہوں کی بھی جٹ کرے گو سالہ کے اندر جو کھروروں کا بھیک بہتا ہے گوڈالا وہ حکومت تو خبر نہیں اگر خبر ہے تو وہ آنکھ آرکان کر دیتی تو بہتر سب سے بات ہی ہے کہ یہ جائے جوان اور جائے کسان یہ کسانیں بھی اوپر اور اگر کام کرنا ہے تو سب سے بڑا کام یہ ہے ابھی مجھے تعدیو ہے کہ سبزی لہلے میں خود داتا ہوں میرے بچوں کے ساتھ میں خود سبزی خریدتا ہوں وہ سبزی اتنی سستی ہوتی ہے کسان کو کیا خبر کیا ملتا ہوگا تو بہتر تو یہ ہے کہ سبزی یہ آرد یہ جو لوگ ہیں کہ پورے کا پورا خرید لیتے ہیں اور پھر اپنے بھاؤ سے بیشتے ہیں تو اس کے اوپر اگر 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 لگ جائے اور وہ بھی پپلک پریویٹ آدمی ہر تین سال میں وہ کمیچوں کو بڑھ لی جائے اور جتنے بھی پھر اپنے بھاؤ جی کے جو بنائے ہوئے ہیں یار وہ یار کی یہ تپاس کیلوٹوں کی بات کی پوچھنا کیلوٹی کی پھریادیں ہمارے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہر ایشتی کے اندر ایک شکایتی کتاب ہوتی تھی اور وہ شکایتی کتاب کرنے کے چلو دیا اور دو دیا کرتا تھا کہ شکایتی کتاب مہنگ رہا ہے پیسن نر آج کہاں گئی وہ شکایتی کتاب ہے تیوڑوں میں ہوتی تھی شکایتی کتاب ہے وہ کہاں گئی تو ہر ہوسپیڈل میں ہر یار میں ایک شکایتی کتاب ہونی چاہیے کیلوٹ جو بھی شکایت کرے اسی کتاب شکایت لکھنی چاہیے اور تعلق آبیقہ صدیق نہیں یا معاملت دار اس کو اس کے اوپر اس کے اوپر پابو وہ رکھے وہ چھ رکھے اس کے اوپر اگر ایسا ہوگا تو بہت بہت سرین نظام ہوگا اور جب پکے آپ یہ خیرود چھوٹے خیرود ان کو بیچاروں کو اب میں علاج کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے میرے پاس کئی خیرود آتے ہیں یہ خیرود آیا اس کے پیر اس کے اوڈت کے پیٹ میں وہ بچی کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی تھی بہت بہت رکھر کے پاس گیا لیکن اچھا نہیں ہوا آخر گھر وہ میرے پاس آیا اور میرے پاس آنے کے بعد میں میں نے اس کو دیکھا اور اس کی پیٹ کی شکایت دور ہوئی وہ اتنا غریب تھا کہ میں اور میرے کو اس کو اسے اپنے کارے پھری میں دینے پڑتے تھے تو میرے بھائیوں یہ ستھے دل سے خیرودوں کی جو ہاتھ لاپروائی ہو رہی ہے خیرودوں کے ساتھ بہت جو نائنسامی ہو رہی ہے اور ان کے جانور گائے بیر بورے ان کو نبانے پڑ رہے ہیں بیچاروں کی کچھ مدد کرو اس کے خریدنے کی کوشش کرو وزن سے خریدو تاکہ وہ وزن اور وہ بھی کمیٹی اس کو خرید ہے لوکل کمیٹی ساتھ میں ہو ہر تین سال میں وہ کمیٹی بدلتی جا ہے تو مجھے امید ہے کہ بھارت ساری دنیا کو یہ جو میں نے سجھاؤ دیئے ہر پانچ کلومیٹر میں ایک ہیا ایک جو ہے وہ چھڑ کو یہاں دے آیا پرساتے آنی سے بچنے کے لئے ہر پانچ کلومیٹر میں ایک بندو بنا دیا جائے اور کسانوں کے لئے جو ان کی گوہ دن ہیں اس کو خرید لے بھارت سرکار خود اور ان کا علاج کسانوں کے لئے فریمہ علاج کیوں نہیں کیا وجہ ہے جب کاریگر کے لئے اندسٹی والوں کے لئے ویما یوزنا بنایا ہوا ہے کسانوں کے لئے کونسہ یوزنا بنایا ہوا ہے کسانوں کے لئے کونسی ہوش پجلے بنیوی ہے اس لئے جبنے بھی ہوا ہی ہوتنا کی دوائے 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 ان میں کسانوں پر شامل کر دیا جائے اگر کسانوں کے لئے اگر کسان بھی وہاں پر علاج کروانے سکر تاکہ ان کا بہت بڑا فروم سوڑ ہو جائے لیکن اس میں جگر گلتا چاہیے ابھی ہمارے آدنی موٹی صاحب ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن شاید ان کو اوپر سے نہ کرنے لیا نہ کرنے کا حکم آیا لیکن موٹی صاحب کر سکتے ہیں کام مجھے آشا ہے کہ میرے آئے میں سے ہمارے آدنی نرین موٹی صاحب کے پاس پہنچے ہمارے کنوشی منتری کے پاس پہنچے ہمارے یہاں کے گجرات سرگار کے سی اے وڈیپوڈی سیم کے پاس پہنچے بہت اچھا کام کر رہے ہیں روپانی جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اگر یہ کام اگر گجرات چھلو کر دے ہیں تو مجھے امید ہے کہ گجرات اکھے بھارت کو سبکسکا سکتا ہے اور اکھے بھارت مل کر پورے پیشوں کو سبکسکا سکتا ہے یہ کھروسوں کی حفاظت کا گھائے بھال گھائے پہن یہ خرید کر وزن سے خرید کر اس کو نبھانے گا گو سالہوں کا یہ سببات ہو سکتی ہے مجھے آشا ہے کہ ہمارے گجرات سرکار کے چیف منشتر نائے چیف منشتر کھروشی منشتری اس میرے بات کے اوپر ثبت ہو رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز